اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں اب خیرے سے ہوں گے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں تو روحانی سلسلہ کے اندر آج ایک پر پھر میں آپ کے سامنے بہت اہم ٹاپک لے کر آیا ہوں آج ہم بات کریں گے جنات کی کمزوری کے بارے میں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو جنات کی کمزوری ہیں کیونکہ ہر چیز کی اللہ کے سوا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے چاہے وہ انسان ہو حیوان ہو جانور ہو یا پھر جنات ہو یا شیعتین ہو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ روحانی سلسلہ کے حوالہ سے یوں ہے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو جنات کی کمزوری ہیں جن سے جنات دور باگتے ہیں تو ان میں سے چند چیزیں جو ہیں ان میں سے میں نے جو نوٹ کی ہیں وہ سات چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ سات ایسی چیزیں ہیں جس سے جنات انسان سے دور باگتے ہیں اور وہ جنات کی کمزوری ہیں پہلی چیز کہ آیت القرصی کی تلاوت کرنا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو انسان ہر نماز کے بعد آیت القرصی کی تلاوت کرتا ہے وہ انسان شیعتین سے محفوظ رہتا ہے وہ انسان جنات سے محفوظ رہتا ہے اور دوسری روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو انسان ہر نماز کے بعد آیت القرصی کی تلاوت کرتا ہے وہ انسان اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت کا فرق ہے کہ جب وہ انسان فوت ہوا اسی وقت وہ جنت میں داخل ہو جائے گا کیا مطلب کہ اگر کوئی انسان فجر کی نماز کے بعد آیت القرصی پڑتا ہے تو زہر تک اگر وہ مر گیا تو وہ جنت میں جائے گا اگر زہر کے بعد وہ آیت القرصی پڑتا ہے تو زہر کے بعد اگر کسی وقت وہ مر گیا تو وہ جنت میں جائے گا اسی طرح ہر نماز کے بعد جو انسان آیت القرصی پڑتا ہے کسی بھی وقت وہ انسان مر جائے تو وہ انسان جنت کا مہمان ہوگا تو اسی طرح کہ جو چیزیں انسان کو جنت میں لے جانے والی ہوتی ہیں اس سے شیعتین دور باگتے ہیں وہ اللہ کا ذکر ہو وہ قرآن ہو وہ حدیث ہو وہ اتباع سنت ہو جو بھی چیز ہو جو انسان ان کی پیروی کرنے والا ہو تو شیعتین ان سے دور باگتے ہیں تو دونوں نوائے تھیک ہیں کہ شیعتین ان سے دور باگتے ہیں اور وہ انسان جنت میں بھی داخل ہوگا جو انسان ہر نماز کے بعد ایت القرصی کی تلاوت کرتا ہے تو ایت القرصی کی تلاوت کرنا یہ بھی جنات کی کمزوری میں سے ایک کمزوری ہے دوسری چیز جو انسان وضو کرتا ہے ہر وقت وضو کے اندر رہتا ہے وہ بھی انسان جنات سے شیعتین سے محفوظ رہ سکتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی کے حدیث ہے بَمْبَاتَ وَحُوَا تَوَحِرٌ کہ جو انسان رات کو سونے سے پہلے وضو کر کر سوگتا ہے اور وہ انسان ساری رات وضو کے اندر رہتا ہے تو وہ انسان اللہ کے فرشتوں کی پناہ میں آ جاتا ہے کیا مطلب کہ اگر انسان وضو کر کر سویا تو وہ سو گیا تو وہ ساری رات پاکیزہ اور وَحُو فَحُوَا تَوحِرٌ وہ پاکیزہ شمار ہوگا تو اللہ کی طرف سے جو انسان وضو کر کر سوگتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتے کو مقرر کر دیا جاتا ہے وہ فرشتہ کیا کرتا ہے وہ ساری رات اس کے سرحانے پر کھڑے ہو کر اس کے چار پائے پر اس کے بیڑ کے ساتھ کھڑا ہو کر اس کی حفاظت کرتا ہے ٹھیک ہے تو نہ ہی اس کے پاس کوئی شیطانی طاقتیں آ سکتی ہیں نہ اس کے پاس کوئی شیعتین جنات آ سکتی ہیں جو اس کو تنگ کرے ٹھیک ہے تو رات کو جو انسان وضو کر کر سوتا ہے وہ شیعتین سے جناس سے محفوظ رہتا ہے اسی لئے جو انسان ہر وقت وضو میں رہنے کی کوشش کرتا ہے وہ انسان بھی جناس سے اور شیعتین سے محفوظ رہتا ہے دن کو بھی جب بھی موقع ملے آپ وضو کر لیں ٹھیک ہے نماز میں تو وضو کرنا ہی ہوتا ہے لیکن انسان اگر چاہے تو سارا دن وہ وضو کے اندر رہ سکتا ہے تو وضو کے اندر رہنے سے وہ انسان وضو کے گھیرے کے اندر آ جائے گا تو اس گہرے کے اندر نہ ہی شیعتین آسکیں گے اور نہ ہی وہ جنات آسکیں گے تو وہ انسان بھی جنات سے محفوظ رہ سکے گا ٹھیک ہے تھا دوسری کمزوری جنات کی وہ وضو ہے شیعتین کی کمزوری کہ وہ وضو ہے وضو والے انسان پر شیعتین اور جنات آسانے کے ساتھ حمل آور نہیں ہو سکتے تیسری چیز کہ جو انسان سورة البقرہ کی قسرت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو وہ بھی انسان جنات سے اور شیعتین سے محفوظ رہتا ہے کچھ روایتوں کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو انسان سورت البکرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے قریب جنات اور شیعتین نہیں جا سکتے اسی طرح اگر گھر کے اندر جناتی مسئلہ ہو سایہ ہو اسیب ہو جنات اس کے گھر کے اندر قبضہ ہو تو اس کے اندر بھی اگر قصرت کے ساتھ سورت البکرہ کی تلاوت کی جائے تو اس گھر سے بھی جناتی اور اسیب زیادہ جو اثرات ہوتے ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں چوتھی چیز کہ جو انسان قصرت کے ساتھ خوشبو لگاتا ہے زیادہ تر وہ خوشبو کے اندر رہتا ہے تو وہ انسان بھی جنات سے محفوظ رہتا ہے روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب تحجد کے وقت بھی اٹھتے تو اپنے جسم کو وہ خوشبو لگایا کرتے حتیٰ کہ اس وقت آپ نے کہیں جانا نہ ہوتا کہیں جانے کی حاجت بھی نہ ہوتی لیکن پھر بھی اللہ کے رسول اس وقت اٹھ کر بھی اپنے جسم مبارک کو خوشبو لگایا کرتے اس کے باوجود کہ ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ کے رسول کے جسم مبارک سے ایک الگ خوشبو آیا کرتی تھی آپ جس جگہ بیٹے ہوتے آپ کی خوشبو سے سارا وہ جو جگہ ہوتی تھی وہ محکنے لگتی تھی اللہ کے رسول جس گلی سے گزرا کرتے تھے صحابہ آپ کی خوشبو کو پہچان کر جان لیتے کہ اللہ کے رسول اب اس گلی سے اس راستے سے گزر کر گئے ہیں بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ازواج متحرات یہ کہتی کہ اللہ کے رسول کے پسینہ مبارک سے اتنی پیاری خوشبو آیا کرتی کہ ہم اس پسینے کو جمع کر کر رکھ لیتے کسی تہوار پر ہم اس کو اپنے جسم پر لگایا کرتے خوشبو کے طور پر ٹھیک ہے تو اللہ کے رسول کے جسم سے اتنی خوشبو کا آنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے اوپر الگ سے خوشبو لگانا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے حمد کو بھی خوشبو لگانے کی ہدایت کی ہے کہ جو انسان جنات سے اور شیعتین سے محفوظ رہنا چاہتا ہے تو وہ انسان اپنے جسم کو خوشبو لگائے کیونکہ جو جنات ہوتی ہیں خبیص جنات تنگ کرنے والے شیعتین ہوتے ہیں وہ گندی جگہ کو پسند کرتے ہیں وہ گندی جگہ کو میں رہنا پسند کرتے ہیں جیسے واشروم ہو گیا یا قبرستان ہو گئے گندی جگہ جو کورا کرکٹ والی جگہ ہوتی ہیں تو ویرانے کے اندر اور گندی جگہوں میں رہنا پسند کرتے ہیں تو جو انسان خوشبو لگاتا ہے اپنے جسم کو تو اس سے جنات اور شیعتین دور باغتے ہیں تو خوشبو لگانا یہ بھی جنات کی کمزوری ہے پانچمی چیز جو جنات کی کمزوری ہے جو انسان اتباع سنت ہے جو سنت کی پیاروی کرنے والا ہے وہ انسان حد تل امکان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں سنت کی اتباع کروں میں سنت کی پیاروی کروں چاہے کوئی بھی معاملہ ہو دنیاوی ہو گھر کا ہو بچوں کا ہو بیوی کا ہو والدین کا ہو معاشی ہو کاروباری ہو کوئی بھی معاملہ ہو تو وہ انسان یہ کوشش کرتا ہو کہ میں سنت کی پیاروی کروں میں اتباع سنت بن جاؤں تو جو انسان اتباع سنت اور تقویٰ والا ہوتا ہے اس سے بھی شیعتین اور جنات دور باغتے ہیں میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں بہت مشہور واقعہ ہے احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کرور و رحمتی اور برکت نازل فرمائے ان کے دور کے اندر ایک شخص ان کے پاس آیا آ کر کہتا ہے کہ میری بیٹی کو جناتی مسئلہ ہے اس پر جنات کا حملہ ہے اور جنات نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا اس کو چھوڑ نہیں رہے تو احمد بن حمل رحمت اللہ تعالیٰ نے اٹھ کر وضو کیا اور اپنا جوتا جو تھا وہ اپنے ایک شاگرد کو دی اور کہا جاؤ اس آدمی کے ساتھ اور اس کی بیٹی کے سامنے جا کر جو جنات کو کہنا اے جنات اگر تم نہ گئے تو احمد بن حمل نے کہا ہے میں تمہیں آ کر اس جوتے کے ساتھ ماروں گا اتنی بات سن کر وہ جنات باگ گئے چلے گئے کچھ عرصے کے بعد احمد بن حمل کی اب وفات ہو گئی تو پھر وہ جنات جو ہیں اس لڑکی پر حاوی ہو گئے وہ باگ پھر آتا ہے اس شاگرد کے پاس کہ پہلے تو احمد بن حمل تھے میں نے ان کو بتایا تھا انہوں نے آپ کو بیجا تھا تو میرے ساتھ پھر آئے تو وہ پھر احمد بن حمل رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو شاگرد تھا وہ ساتھ جاتا ہے ان کا جوتے کو ساتھ لے جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ چلے جاؤ اگر تم نہ گئے تو میں تمہیں اس جوتے کے ساتھ ماروں گا تو جنات نے آگے سے کہا ہم کیوں جائیں ہم احمد بن حمل کے جوتے سے نہیں ڈرتے تھے ہم ان سے ڈرتے تھے ان سے شخصیت سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ تقوی والے انسان تھے اب احمد بن حمل اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہمیں اب ان کی جوتی کا کوئی بھی ڈر نہیں ہے تو کیا پتا چلا کہ جو جنات ہیں وہ تقوی والے انسان سے ڈرتے ہیں جو اتباع سنت ہو جو دین کی اتباع کرنے والا ہو جو اتیع اللہ و اتیع رسول کی اتباع کرنے والا ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہو ٹھیک ہے تو اس سے بھی جنات بھاگتے ہیں تو اتباع سنت جو شخص ہے وہ بھی جنات کی کمزوری ہے چھٹی چیز کو جو جنات کی کمزوری ہے وہ ہے گر کے اندر عزان کا بار بار دھہرانا اگر کسی گر کے اندر جناتی اسیب زدہ مسئلہ ہو اس گر کے اندر عزان کو بار بار پڑھا جائے آزان کو ویڈیو کے اندر پلے کر دیں یا خود بار بار آزان کو کہیں اور جو شخص جس پر جناتی مسئلہ ہو وہ انسان بھی بار بار آزان کو سنے اور اس کے کان میں کوئی دوسرا انسان آزان دے یا پھر وہ خود انسان وہ آزان بار بار دہرائے تو یہ بھی آزان کا سننا اور آزان کا دینا یہ بھی جنات کی کمزوری میں سے ایک کمزوری ہے ساتوی چیز کہ جو انسان صبح فجر کے بعد اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو انسان فجر کے بعد اس کلمے کو دس دفعہ دہراتا ہے تو وہ چوبیس و گھنٹے سارا دن اگلے دن فجر کی نماز تک جنات اور شیاطین سے محفوظ رہتا ہے بہت ہی آسان وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کلی شیئن قدیر جو انسان دس دفعہ نماز فجر کے بعد اس کلمے کو دہراتا ہے تو وہ سارا دن اللہ کے رسول کی حدیث اس کے مطابق وہ سارا دن انسان جنات سے محفوظ رہتا ہے تو یہ چند چیزیں ہیں سات چیزیں میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں کہ جو جنات کی کمزوری ہیں تو اگر انسان ان کی روٹین بنا لے ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو انشاءاللہ انسان روحانے بیماریوں سے جنات سے اور شیاطین سے وہ انسان محفوظ رہ سکے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو روحانی مسائل سے محفوظ رکھے اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہوں واللہ عالم بس سباب